اسلام علیکم دوستو میں ہم ولیال چودری امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹرائی پارڈ ڈبل تھری زیرو اے موجود ہے اور اس سے پہلے جو ٹرائی پارڈ تھا وہ ہمارے پاس تھا تھری ون ون زیرو یا لیڈی میں نے دو پرچیز کیے تھے نہ جانے وہ کہاں گئے غائب ہو گئے یا کس نے چوری کر لے مجھے اس چیز کا علم نہیں لیکن آج ہمارے پاس موجود ہے ڈبل تھری زیرو اے کا ٹرائی پارڈ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو پہلے والے سپیسیفکیشنز تھیں اس کی نسبت اس میں کیا سپیسیفکیشنز اپ ڈیٹ کی گئی ہیں اور ایک مناسب بجت میں آپ کو سارے فنکشنالٹیز پروائیڈ کرنے والا کون سا ٹرائی پارڈ ہے منی بجت میں ایکنومیکل بھی ہو اور فنکشنالٹیز بھی ہو اس میں کیا اپ ڈیشن کی گئی ہے ویڈیو میں پرائیس ٹیگ کی بھی بات کریں گے اور اپننگ کی بھی کرتے ہیں اس کی اس میں کیا کچھ دیا گیا ہے اور آپ کو کون سا پرچیز کرنا چاہیے آپ مجھے کمیٹ سیکشن میں بعد میں ضرور بتائیے گا کہ کون سا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ڈبے پر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں ڈبے پر کیا کچھ سپیسیفکیشنز دے گئی ہیں اگر یہاں پر دیکھیں تو ڈبے پر لکھا ہوا ہے ٹرائپاد اور اس میں اس کا ساتھ میں مادل دیا گیا ہے ڈبل تھری زیرو اے نہیں جو اس کی سپیسیفکیشنز کی بات کریں تو تھری وی ہیڈ ہے اور نمبر سیکنڈ بیلٹ ان لیول ہے نمبر تھری پر تین ایلومینیم لگ ہیں اور نمبر فورتھ کویک لیور لوک دیا گیا ہے اگر اس کی اوپننگ کی بات کریں کمپلیٹ اوپن ہوا ہو مطلب آپ نے کیا کیا ہے اگر آپ نے اس کی لیگ فولڈ نہیں کی ہوئی تو اس کی جو لینٹھ بنتی ہے وہ تھرٹین ہنڈر فورٹی فائف ملی میٹر بنتی ہے اور ساتھ میں اگر آپ نے اس شیپ میں فولڈ کیا ہوا ہے سارے کو تو آپ کے پاس ٹیفٹین ہنڈرڈ فیفٹین اس کی ملی میٹر بنتی ہے اگر اس کی نیٹ ویٹ کی بات کریں تو نیٹ ویٹ یہاں پر دیکھ لیں سیون تھری زیروز یعنی کہ ساتھ سو تیس گرام دیا گیا اگر آپ کوئی بھی گیجٹ پرچیز کرتے ہیں اور پرچیز کرنے کے بعد آپ اسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اس کوئی نیٹ ویٹ ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اسے جگہ جگہ کیری کرنا ہوتا ہے اور اسی گیجٹ سے آپ نے ویڈیو بھی شوٹ کرنی ہوتی ہے اگر تو وہ ویٹ میں زیادہ بھاری ہے تو آپ اسے اٹھاتے ہوئے اور اسے یوز کرتے ہوئے کمفرٹ فیل نہیں کریں گے اور ویٹ میں لائٹ ویٹ ہونے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ لائٹ ویٹ ہونے کے ساتھ اس کا میٹیریل بھی اچھا ہو بلٹ انج اس کا میٹیریل وہ اتنا زیادہ ہلکا نہ ہو کہ لائٹ ویٹ کرنے کے چکر چکر میں بہتی نکارہ چیز پروائیڈ کر دی جائے اچھا یہاں پر دیکھتے ہیں اس کی اوپنی کرتے ہیں تو ہمیں اندر ڈبے کے اندر دیکھنے کو کیا ملتا ہے ڈبے کے اندر یہ ریپ دیا گیا جو سب سے پہلے آتے تھے ان کے اوپر یہ والا ریپ نہیں ہوتا تھا بیدہ ویٹ اگر آپ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کرتے ہیں یا پھر آپ نے لانگ ٹرم کے لیے انہیں یوز نہیں کرنا کئی سٹاپ کر دیتے ہیں ویڈیوز بنانے کے لیے تو اس میں آپ اسے پیک کر کے دوبارہ رکھ سکتے ہیں جو ایک اچھی چیز ہے ڈیفنیلی آپ کے گیجٹس ہوتے ہیں اور گیجٹس مہنگے ہوتے ہیں اسپیشلی جو جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں یا پھر ویلوگز بنانے والے ہیں یا پھر یوٹیوبر کام کرنے والے یہ کیمرز کے لیے اس کے لیے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس کے ایکیوپیمنٹس اور گیجٹس ساتھ میں دیکھے تو آپ کو یہ کلپ ملتا ہے کلپ یہ آپ کے پاس موبائل فٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ نکلے ہمارے پاس اور اس کے اندر اور بھی دیکھتے ہیں ہمیں دیکھنے کو کیا کچھ دیا گیا ہے اسے فٹنگ بھی چیک کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے اس طرح کا اندر سے یہ ٹرائپوڈ ٹرائپوڈ میں نیو کیا چیز ایڈ گئے گی یہ لاس والے ٹرائپوڈ کے نسبت وہ بھی ابھی ہم چیک کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں تو اسے ہم یہ سیدھا کر لیتے ہیں یہ والا جو لاک ہے اسے جیسے ہی آپ لیفٹ سائٹ پر موون کریں گے تو یہ کیا ہوگا یہ ایزیلی اوپر سے نیچے اپ اینڈ ڈاؤن ایزیلی آپ کے پاس موو ہو جائے گا اور اگر آپ نے ایک جوابہ لیور لاک جیسے کہ وہ سپیسیفکیشن میں بتایا گیا اسے آپ دوبارہ لاک کرنا چاہتے ہیں تو یہی سے آپ نے کیا کرنا ہے اسے دوبارہ ٹائٹ کر دینا ہے تو یہ ہو جائے گا لاک ہو جائے گا اور اگر اس میں ساتھ میں مختلف انگلز کی بات کریں تو اگر آپ نے اسے جیسے ہی آپ لوز کریں گے تو یہ یہاں پر چینج ہو جائے گا اور ساتھ میں ہم یہاں پر یہ بھی اس کے اندر جو ہے یہ بھی فٹ کر لیتے ہیں میں آپ کو جو پرسنلی ہے بعد میں ریکمنڈیشن جو دوں گا اس میں میں آپ کو یہ والی جو چیز ہے یہ والی چیز یہ ریکمنڈ نہیں کروں گا یہ اسی کے ساتھ بلٹین آتی ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کس وجہ سے میں اس کو ریکمنڈ نہیں کرتا ہم نے اوپر جو موبائل کو کور کرنے کے لیے سٹینڈ ہے وہ ہم نے لگا لیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو لاکس ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں سب سے پہلے اس لاک کی بات کرتے ہیں یہ لاک کس لیے استعمال ہوتا ہے یہ لاک جیسے ہی آپ اسے یہاں سے اسے تھوڑا سا ڈھیلا کرتے ہیں اسے تھوڑا سا لوز کرتے ہیں تو یہ اوپر نیچے موب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں پر آپ کا کیمرہ اگر موبائل لگا ہو تو آپ کوئی سا بھی انگل جس انگل میں آپ روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے بعد پھر یہ آپ کے پاس سیکنڈ لاک ہے سیکنڈ لاک اگر اس کی بات کریں تو اس کا کیا کام ہے یہ آپ کو یہ کمپلیٹ تھوڑا سا اور زیادہ لوز کرنے میں مدد دیتا ہے یہ والی چیز اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ والا جو کیمرہ اس میں لگا ہوگا آپ کا جو اگر موبائلہ تھوڑا سا ہیوی ہے تو نیچے گرے گا نہیں لوز نہیں ہوگا آپ کا انگل خراب نہیں ہوگا اور یہ والی چیز آپ کی میجورٹی کم ہی یوز ہوتی ہے اتنی زیادہ یوز نہیں ہوتی اس کے علاوہ اگر تھرڑ لاک ہے تھرڑ لاک کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس یہ والا لاک ہے یہ والا لاک جیسے آپ لوز کرتے ہیں تو یہ اس انگل کے لیے اسمال ہوتا ہے اوپر نیچے کرنے کے لیے مطلب اس طرح آپ نے کر لیا اس کو آپ جیسے آپ ٹائٹ کریں گے تو یہ یہی پر کیا ہو جائے گا یہی سے پر فوکس ہو جائے گا یہ دیکھیں اب یہ کیا کر رہا ہے اب یہ اوپر نیچے موو نہیں کر رہا اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہم اسے تھوڑا سا لوز کرتے ہیں دوبارہ ہم پہلے والی پوزیشن پر لے آتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ کی ہائٹ پوری نہیں ہو رہی اس کی اگر آپ نے اسے مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے اس چیز کو آپ تھوڑا سا اوپن کریں گے لوز کریں گے لوز کرنے کے بعد آپ جیسے ہی اس چیز کو آپ ایسے کرتے ہیں مووون یہ کیا کرنا سٹارٹ ہو جائے گا یہ اوپر کی طرف موو کرنا سٹارٹ ہو گیا ہم اس کے ہائٹ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے ہائٹ کتنی ہے اوورال اس کی ہائٹ اگر اس کی لگ اوپن کریں تو لگ اوپن کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ نیچے دیکھنے کو ملتا ہے یہ اس کی لگ دی گئی ہیں یہاں پر دیکھیں تو اسے یہ ایک ہوگی لگ اوپن اگر دوبارہ اسے اوپن کریں تو یہ مزید اوپن ہو جائے گا اس میں جو نیو چیز دے گئی ہے اس کے جو یہ ہمارے پاس اس کے جو پیڈل ہیں جسے کہہ سکتے ہیں پائیدان بھی کہتے ہیں یہ موو کرنے والے ہیں مطلب کہ آپ کی جگہ اگر سٹیبل نہیں ہے تو یہ خود ہی اس چیز کو کیا کر لیں گے ایڈجیسٹ کر لیں گے اگر ہم یہاں اس کی ہائٹ کی بات کریں تو ہائٹ میں یہ تقریباً پانچ فٹ بنتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ اوپن اوپر بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ یہ میں نے اس کے اوپن کر کے دکھایا تھا آپ کو پہلے شوٹ میں یہ دیکھیں اسے آپ اوپن کرتے رہیں گے اوپن کرتے رہیں گے تو یہ والی چیز یہاں پر یہ اوپر ہو جائے گی اگر آپ اسے اوپن نہیں کرنا چاہتا آپ اسے کلوز کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اسے یہاں سے اسے آپ نے ایسے نیچے لیتے آنا ہے نیچے جیسے آپ اسے کرتے رہیں گے موگ کرتے رہیں گے نیچے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ایسا ایسا نیچے آ رہا ہے میں جو سنگل ہاتھ سے کر رہا ہوں تو اس لیے میں اسے تھوڑا سا کیا کر رہا ہوں یہاں سے پکڑ کر کر رہا ہوں دروازہ آپ دونوں ہاتھوں سے کریں گے تو آپ ایسے کور کر لیں گے اگر اس کی یہاں سے اوپن کریں تو اسے اوپن کریں اس کی ہائٹ بھی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے مطابق اس کی ہائٹ ہے یا نہیں ہے جو پہلے والا تھا ٹرائی پارٹ اس کی ہائٹ کم تھی ریدر دین اس کی 3110 کی ہائٹ کم ہے اس کی زیادہ ہے 3110 میں یہ تھا کہ اس کی جو لیگز تھی اس کی جو فور لیگز تھی یہ ایک اور نیچے بھی تک اوپن ہوتی تھی لیکن اس میں لیگز ہیں تو تین ایک دو اور یہ اس کی تین اور یہ والا بعد میں یہ والا اس کا جو حصہ ہے یہ بھی اوپر ہو جاتا ہے اور اس کی ہائٹ میکسیمائز تک پہنچ جاتی ہے ہائٹ کافی اچھی ہو جاتی ہے مطلب کہ اگر آپ 6 فیٹ 5 فیٹ 6 فیٹ تک کسی کی ہائٹ ہے اور وہ اس کے برابر لیول پر کیا کرنا چاہتا ہے ویڈیو کیپچر کرنا چاہتا ہے انٹرویو کرنا چاہتا ہے ویلوگ بنانا چاہتا ہے تو ایزیلی اس چیز کو کیا کر سکتا ہے کیپچر کر سکتا ہے تو اگر اس کی لیول کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو یہ لیول بھی دیا گیا ہے یہاں پر اگر آپ چیک کریں موبائل میں میں فوکس ٹائی کرتا ہوں کرنے کی یہاں پر یہ آپ کے پاس لیول دیا گیا جہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہے سٹینڈ ہے وہ بلکل لیول پر پڑا ہے یا نہیں پڑا ہوا اب بات کرتے ہیں کہ اس کے خریدتے وقت سب سے ایمپورٹنٹ ویڈیو کی بات کہ آپ نے یہ خریدتے وقت کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ تو ساتھ میں آپ کو بلٹن ملے گا ہی ملے گا لیکن میں آپ کو سجس نہیں کروں گا کہ آپ یہ والی چیز خریدیں یہ والی چیز خریدیں میں آپ کو بالکل سجس نہیں کروں گا یہ بھی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کیوں اور اس کے بعد اگر میں یہاں پر تھوڑا سا فوکس کروں فوکس کرنے کے بعد یہ والی جو جگہ ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ کو بعض میں بعض کچھ جو ہوتے ہیں ان میں یہاں پر ایک گراری نمہ ملتا ہے جو دندے ہیں وہ آپس میں بلکل سامنے آتے ہیں تب ہی آپ کا بیلس ہوتا ہے اگر آپ اس میں 19-20 کا فرق ہو جائے نہ تو یہ والی جگہ ٹائٹ ہوتی ہے اور نہ وہ آپ کا بیلس برقرار رہتا ہے پہلی بات کہ یہ میں آپ کو سجد نہیں کروں گا دوسری بات آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس چیز کا خیال کر لینا ہے کہ یہ والی چیز یہاں پر وہ دانے دار مطلب ایک جیسے آری نمہ ہوتا ہے بلیڈ ہوتا ہے ایسے اس کے دندے نہ ہوں یہ بلکل پلین ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنی مرضی سے بلکل لیول اس کا ایڈجسٹ کر سکیں اس کے بعد اگر بات کریں تو یہاں پر دیکھیں اگر جو اس کی جو لیگز ہیں لیگز کے ساتھ یہاں پر کلپ لگے ہوئے ہیں یہ والا دیکھیں اب یہ والی جو لیگ ہے اس کا کلپ لگا ہوا ہے جیسے ہی آپ اس کلپ کو یہاں سے اوپن کرتے ہیں میں اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ اسے کیا کر سکتے ہیں دیکھیں یہ کلوز ہو رہا ہے یہ ایستہ ایستہ کلپ لگا ہوا ہے جہاں پر آپ ٹائٹ کریں گے اسی جگہ پر آ کر ٹائٹ ہو جائے گا اب اس کی یہ لیگ ہے اس کے اندر جا رہی ہے اور کلوز ہوتی جا رہی ہے بعد کے کیا ہوتے ہیں یہ کلپ جو ہوتے ہیں یہ کافی لوز ہوتے ہیں اور آپ نے اس بات کا دھیان کر لینا ہے اگر لوز ہوں گے تو آپ صرف انہی کے دھیان لگے رہیں گے آپ ویڈیو کو چھوٹ نہیں کر سکیں گے تو اگر یہاں پر کلپ کی بات کریں تو اگر یہاں پر اس کے جو پر جو کلپ دیا گیا سٹینڈ موبائل کو ہولڈ کرنے کے لیے اس کی بات کریں تو یہ میں آپ کو اس لیے ریکمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ اس کی جو گریپ پہنا یہ والی گریپ یہ والی اتنی اچھی گریپ نہیں ہے کیونکہ اتنے کا سٹینڈ نہیں ہوگا جتنے کا آپ کا موبائل ہوگا آپ کا موبائل کی قیمت کے جتنے یہاں پر آپ پندرہ سٹینڈ خرید سکتے ہیں یہاں پر کیا ہوگا کہ آپ یہ والا جو سٹینڈ ہے ساتھ میں آپ یہ والا سٹینڈ لے لیں اس سٹینڈ کی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے جو اندر نٹ لگے ہوئے ہیں یہ کافی اچھے ہیں اس کے علاوہ آپ اسے اپنی مرضی سے کیا کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق ایجسٹ کر سکتے ہیں اچھی گریپ بنا سکتے ہیں اچھی گریپ بنا رہے ساتھ اس کا جو گریپ ایریا ہے یہ بھی زیادہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ جو ربر لگی ہوئی ہے یہاں سے آپ کا موبائل فوراں سے سلپ ہو جاتا ہے موبائل کہیں بھی کسی بھی جگہ پر گر سکتا ہے بلندی سے گر سکتا ہے پانیل سے گر سکتا ہے مطلب آپ کے موبائل کا نقصان ہونے کا اس میں بہت زیادہ خطرہ ہے جہاں پر آپ موبائل پرچیز یہاں پر اسٹینڈ پرچیز کریں ساتھ میں آپ اوپر جو اس کا یہ والا علاقی سا حصہ ہے یہ والا بھی لازمی پرچیز کر لیں یہ کافی ایزی ٹو یوز ہے اسے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ سے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اسے آپ ایسے بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں مجھے کی بات ہے کہ آپ اسے یہاں پر ایڈیسٹ کریں اس کی فٹنگ بہت اچھی ہے اس کی گریپ اچھی ہے اور اوپر سے بھی آپ اپنے موبائل کی جو ہائٹ ہے چڑائی ہے لمبائی ہے اس کے مطابق آپ اسے کیا کر سکتے ہیں ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اس کی پرائس ٹیک کی بات کریں جو ہمارے پاس 330A ہے جو یہ والا ہمارے پاس ہے اس کا پرائس ٹیک یہ مارکیٹ میں نائن ہانڈرڈ این ففٹی کا اویلیبل ہے اگر آپ اس سے زیادہ کوانٹی میں پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں تو آپ کو مزید اس سے بھی یہ سستہ مل جائے گا گنجیش ہو جائے گی تو جو پہلے والا تھا اس کی اگر پرائس ٹیک کی بات کریں تو